موسیقی سلام علیکم یوٹیوب فیملی آج میں ایک بہت اہم شاعر کی دو اہم گزلے لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں جتنی خوبصورت اس شاعر کی غزلے ہیں وہ شخصیت بھی اتنی ہی پیاری ہے ہندوستان کا فارسی اور اردو دنیا میں یہ ایسا واحد شاعر ہے جو سوچتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہر ایک چیز یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ منظوم سوچتے ہیں یہ وہ شاعر ہے جو اپنے تاثرات کو چاہے وہ کسی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہو کسی کو مبارک بات دینی ہو کسی کے غم میں شریک ہونا ہے کسی کے خوشی میں شریک ہونا ہو گرز کی کوئی بھی وقت ہو یہ شاعر ایسا ہے جو اپنے خیالات کا اظہار منظوم انداز میں کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی شاعر کی شاعری پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو یا ان کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہو تو ان کا انداز وہاں بھی منظوم ہی ہوتا ہے چھوٹوں کی حوصلہ افضائی ہو یا بڑوں کی تعریف کرنی ہو اپنے دوستوں یاروں کو مبارک بات پیش کرنی ہو گرز کی کوئی بھی کام ہو یہ وہ شاعر ہے جو اپنے خیالات کا اظہار منظوم ہی کرتا ہے اور یہ اس وقت ایسا شاعر ہے جو ہر دل کا ہر ایک انسان کا ہر اردو جاننے والوں کا ہر فارسی جاننے والوں کا اور زبانوں عدب سے محبت کرنے والوں کے لیے اہم نام ہے اور ہر کوئی ان سے واقف ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر علی احمد برقی آزمی صاحب کی برقی صاحب نے اب تک سیکڑو شاید اس سے بھی زیادہ نظمیں اور گزلے کہیں ہیں اور اپنے تاثرات کا منظوم اظہار کیا ہے اس کے علاوہ یہ فارسی شاعری کا اردو میں منظوم ترجمہ بھی کرتے ہیں جو آج کے اہد میں شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جو منظوم ترجمہ کرتا ہو برقی صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں کچھ ایسا سانحہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر ان کا جو سرمایہ تھا عدوی اور شیری سرمایہ تھا وہ کسی طرح سے کرپٹ فائل ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا ایک طرح سے ختم ہو گیا لیکن انہوں نے اپنی قلم کو ہم نے نہیں دیا لگاتار وہ لکھتے رہے اور آج پھر سے ان کے سرمایے کا ایک وسی سرمایہ ان کا لا محدود انہوں نے زخیرہ فر سے جمع کر لیا ہے برقی صاحب صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی ان کے چاہنے والوں کی ان کے پڑھنے والوں کی آداد بہت بڑی ہے یہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں یہ فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگاتار کام کرتے رہتے ہیں بہرحال برقی آزمی صاحب کے اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم ان کی دو غزلیں سنتے ہیں برقی صاحب کے وسی خزانے سے دو غزلوں کو چننا یقیناً ایک مشکل عمل رہا لیکن انہوں نے ایک جگر صاحب کی یاد میں ان کو یاد کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا منظوم اظہار بڑے خوبصورت انداز میں غزل کی صورت میں کیا ہے جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کرتی ہوں وہ کہتے ہیں ہے ذہن میں میرے ابھی خسرات کا عالم برسات میں بے تابیے جذبات کا عالم ہے سامنے اس کی میرے تصویر تصور ہے سامنے اس کی میرے تصویر تصور پرکیف ہے کس درجہ خیالات کا عالم جز اس کے نہیں اس کو کوئی چیز بھی مطلوب ہے عشق و یہ حسن کی سوغات کا عالم ناقابل اظہار ہے اب جوش جنو میں ناقابل اظہار ہے اب جوش جنو میں افکار پریشان کی حقایات کا عالم ہر ایک عدہ اس کی ہے ناقابل توصیف ہر ایک عدہ اس کی ہے ناقابل توصیف اس بات کا عالم ہو کی اس بات کا عالم کب ہوگا میرا خواب یہ شرمندہ تعبیر کب ہوگا میرا خواب یہ شرمندہ تعبیر جب ہوگا نہ کوئی بھی ہجابات کا عالم سانی نہیں کوئی بھی تغزل میں جگر کا سانی نہیں کوئی بھی تغزل میں جگر کا کہتا ہے یہ میرے دل بیتاب کا عالم برقی شب تنہائی میں یہ شدت احساس برقی شب تنہائی میں یہ شدت احساس ہے کتنا حسین یادوں کی بارات کا عالم ہے ذہن میں میرے ابھی اسرات کا عالم برسات میں بیتابی جذبات کا عالم یاد ماضی کا تصور اور گرماتا ہے دل اہل دل کے دل پہ یہ کیسا ستم دھاتا ہے دل دل سے ملنا دل کا ہے ایک ناگہان اتفاق مل کے جب کوئی بچھڑتا ہے تو تڑپا تاہے دل دل کا دل سے جب بھی ہو جاتا ہے قطعے رابطہ دل کا دل سے جب بھی ہو جاتا ہے قطعے رابطہ ایک ناگن کی طرح اس وقت بلکھاتا ہے دل دل بہ آسانی ملا دیتی ہے یہ دل کی لگن دل بہ آسانی ملا دیتی ہے یہ دل کی لگن جب چلا جاتا ہے پھر مشکل سے ہاتھ آتا ہے دل آگے پیچھے کچھ نہیں آتا ہے پھر اس کو نظر آگے پیچھے کچھ نہیں آتا ہے پھر اس کو نظر یاد میں اکثر کسی کی جب بھی کھو جاتا ہے دل شام تنہائی یہ ہوتی ہے بہت صبر آزمہ شام تنہائی یہ ہوتی ہے بہت صبر آزمہ ملتا ہے جب دل سے کیفے زندگی پاتا ہے دل گردش دورا سے ہو جاتا ہے برقی بے نیاز گردش دورا سے ہو جاتا ہے برقی بے نیاز روح زیبہ پر کسی کے جب ہی آ جاتا ہے دل شکریہ